السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے میری طرف سے تم فارغ ہو کیا اس یہ جملہ کہنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا میں کوشش کروں گا اس سکنین پر آپ کو نظر آئے فتوہ ہے مکمل یہ جو میں آپ کو جس سے مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ خود تو نہیں دیکھیں یہ علماء کا کام ہوتا ہے کتاب کو پڑھ کر اس پر مسئلہ سمجھانا عوام کا کام نہیں ہے جیسے ڈوکٹر کی کتاب ہرمندہ نہیں پڑھ سکتا علماء کی کتاب ہرمندہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی مقت اس میں صرف کیا ہے اپنا اچھا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو میکے جانے پر سوال سمجھیں طلاق نکالی تھی کہ میرے اجازت کے بغیر بینہ گئی تو طلاق ہے پھر ایک دن ہمارا جھگڑا ہوا میں نے فون پر اس کے مامو کے بیٹے کو کہا میرے طرف سے فارق ہے چاہے میرے کے جائے یا جہاں بھی جائے لیکن میں نے یہ الفاظ طلاق کی نیت سے نہیں کہے اجازت دینے کی نیت سے کہے تھے آیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی کتنا اہم مسئلہ ہے یہ کہ لفظ فارق آپ جملوں میں لفظ فارق بولیں تو میرے طرف سے فارق ہے آئیے چلتے ہیں آپ کا پہلا جملہ تعلق طلاق سے متعلق ہے اگر اس نے کہا رہا کہ اگر تو گئی تو تجھے طلاق ہے تو یہ جملہ اگر آپ نے بغیر کسی قید کے کبھی بھی میرے کے جانے کی صورت میں کہا تھا تو میرے کے جانے کی صورت میں ایک طلاق رجی بیوی پر واقع ہوگی کیا بات ہے آگے دیکھیں جس میں تاوقت عدد آپ کو رجعت کا اختیار حاصل ہوگا یعنی کہ آپ نے کہا رہا کہ اگر تو گئی میرے کے گئی تو تجھے طلاق ہے اب اس نے یعنی کہ وہ چلے گئی میرے کے وہ تو ایک طلاق ہو جائے گی اب اس میں کیا ہوگا اب وہ دوبارہ رجوع کرے گا رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں یا پھر رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ہم بسری کر لیں ٹھیک ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ تھوڑا بات سمجھیں یہ جملہ اگر آپ نے بغیر کسی قید کے کبھی بھی میرے کے جانے کی صورت میں کہا تھا یعنی کہ اس لئے یہ کہا تھا کہ تو جب بھی میرے کے گئی تجھے طلاق ہے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی کہ یہ جملہ اگر آپ نے بغیر کسی قید کے کبھی بھی میرے کے جانے کی صورت میں کہا تھا تو ایسے ہوگا لیکن آپ نے اس کو کہا آپ نے کہا تھا اب تو گئی یعنی کہ کہتا ہے اب ہون تو گئی نا ٹھیک ہے بات میں بھی لے جاؤں لیکن اب تم نے آج نہیں جانے اگر تو آج گئی تو پھر وہ اس دن نہیں ہوگا اگر اس دن چلی کے طلاق ہو جاتی ہے اگر اس کے علاوہ جاتی ہے تو طلاق نہیں ہوتی یہ بہت سوڑا سا مسئلہ سمجھیں آپ نے اچھا آگے کیا ہے اور دوسرا جملہ جو آپ نے بیوی کے بابوں کے بیٹے کو کہا تھا اگر آپ نے اس سے طلاق علیت نہیں کی تھی تو اس جملے سے کوئی طلاق بیوی پر واقع نہیں ہوئی ہے آپ فتوہ دارلوم دیومن کا فتوہ ہے فتوہ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں بڑا مکمل حوالہ ذات کے ساتھ آپ کو یہ فتوہ مل جائے گا اب تھوڑا سا مسئلہ آپ سبجھئے کہ اس میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں لفظ فارق کے اندر ٹھیک ہے میں نے تمہیں فارق کیا اس کی نیت تھی تو طلاق ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ جو طلاق ہوتی ہے اس میں جو آپس میں میل جو دوبارہ آپس میں آپ ملنا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے نکاح ضروری ہے طلاق بھائینا واقع ہوتی ہے تو اس میں آپس میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو ایسی نہیں آپ کو گزارا ہوگا دوبارہ نکاح کریں کہ تب جا کے آپ ہوگا جیس پروں پر نکاح ہوتا ہے اگر نکاح کرنی اپنی تلاق واقع نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے یا پھر آپس میں میرے بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا تو شوہر نکاح میرے کا سب فارق ہو ٹھیک ہے طلاق بیوی نے طلاق بھائی شوہر نے کہا میرے فارق اس وقت طلاق بھائینا واقع ہو جاتی ہے یا آپس میں طلاق بھائینا واقع ہو جاتی ہے کوئی کرینا پایا جا رہا ہے کہ شوہر کیلئے طلاق بھائی تھی تو پھر طلاق ہو جاتی ہے اگر شوہر قسم کھاتا ہے کہ میرے خدای قسم میرے طلاق بھائینا واقع نہیں ہوگی اب لفظ فارق کہنے جو طلاق بھائینا واقع ہوتی ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو پر ہم نے دو مسئلے سمجھے ہیں امید ہے کہ دو دو مسئلے آپ کو سمجھ آگے ہوگے دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائیں بلازمی کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم و رحمت اللہ